بتائیں گے کہ دیسی فیڈ کیسے تیار کرنی ہے اور اپنی مرگیوں کی انڈوں کی پرڈکشن کے لیے ایک دیسی سا نسکہ جو آج کل کے موسم میں آپ لوگ استعمال کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے انڈوں کی پرڈکشن بڑھے گی آپ کے فیڈ کے اخراجات بھی کام ہوگئے اور انڈریکٹلی آپ کو پرافٹ ہوگا تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں نے اپنی فیڈ بنانے کے لیے چند دیسی چیزیں اور دیسی فارمولا جات جو ہے وہ بنانے ہیں اسعمال کرنے اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس مکہی ہو مکہی آپ نے پچاس کیجی کا اگر بیگ بنانا ہے تو آپ کے پاس چالیس کیجی مکہی ہو اس مکہی کے اندر آپ نے پانچ کیجی جو ہے اس میں گندم ڈالنے گندم پانچ کیجی ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں دو کیجی سورج مکہی کے بیگ ڈالنے یہ سنتالیس ہو گیا اس میں آپ نے دو کیجی جو ہے آپ نے باجرہ جو ہے اس میں شامل کر لینا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد چاول کا نکو آپ اگر دو کیجی وہ بھی کر لیں ایک سے دو کیجی تو یہ پچاس پلاس ہو جائے گا جو کئی ہے وہ کاربو ہائیٹریٹس اور فیٹ سے برپور ہے جو آپ کے پاس سورج مکہی کے بی ہے اس میں بھی گروتھ لیول بڑھائے گی مرویوں کو جو ہے حازمے کو بھی بہتر کرے گی جو اس میں آپ کے پاس ساتھ میں جو نئی چیزیں آپ کے پاس چاول کا نکو یہ اس کو گروتھ کو بھی بڑھائے گا اس میں جو ہے وہ کلشم بھی پورا کرے گا اور ساتھ ساتھ آپ لوگ مکہی جنگندم جو ہے یہ بھی بٹامینز اور منرلز کا بہت بڑا سورج ہے ساتھ آپ اس میں دو ڈی سی پی پاودر یا ایک مل جائے تو وہ آپ پیٹ سٹور سے لیکھیں وہ شامل کر سکتے ہو یہ آپ کی پروفیشنل فیڈ تیار ہے اچھا آپ بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے دیسی نسکا جو آپ نے اپنی مرگی کو دینا ہے اس کے لیے تاکہ اس کے انڈوں کی پروڈکشن بڑھ جائے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آٹا لینا ہے آٹا لینا کے بعد اس کو ڈالٹا گی جو ہے یا آئل مل جائے اس میں آپ نے اس کو گوندنا ہے آٹا گوندنے کے بعد اس میں آپ لوگوں نے خلدی ڈال کے وہ بھی اس کا آٹا بنا لینا ہے اگر آپ لوگ یہ دے دیں تو اس سے بھی آپ کی مرگی کی انڈوں کی پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ یہ نہیں تو اس سے بھی اچھا چاہتے ہیں کہ آپ کی مرگی جلدی انڈا دے تو ساتھ میں ایک مچھلی کا کیپسول اور یہ فارمولہ آپ نے کتنے دن چلانا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا یہ آپ نے دس دن تک چلانا ہے لیکن یا چکے آج کل کرمی کا موسم مانا شروع ہوا گیا ہے تو آپ نے ایسے دی کہ ڈیلی بیس میں چلانا ہے آپ نے ایک دن چھوڑ کے ایک دن مطلب پانچ کیپسول دس دن کے اندر آپ نے اپنی مرگی کو دینے اور اس کے اندر مطلب یہ سارا آٹے کے اندر جو ہے آپ وہ ایویون کے کیپسول ڈال کے پھر آپ اپنی مرگی کو ایسے خوشک سمنہ آکے اس کو آئل لگا رہے تاکہ یہ اٹھکے نہ اس کے گلے میں اور آپ اپنی مرگی کو ایک بھئی ایک کر کے دے دیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی مرگی انڈے بھی دیں گی اس کے ویڈ گئر بھی ہوگا اور آپ کی فیڈ بھی اچھی ہوگی پرڈکشن بھی اضافہ ہوگا ٹھینکس فارا پچھ